موسیقی پہلے سے بہتر ہیں اور ماشاءاللہ خطرے سے بھی باہر ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن ایک خطرہ ابھی بھی ان کے ساتھ رہے گا ہم سمجھا نہیں کے ساتھ قطرہ دیکھیں ان کو کچھ انٹرلل چھوٹے آئیں ہیں میں آپ کو میڈیکل ٹرم میں تو نہیں بتا سکتا لیکن سادہ الفاظ میں بتا سکتا خاص کر سر کے بل نہ کریں شاہد بھائی ہاں ہمارے پیپر ہونے والے نا اڈے ہم ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ ہم سارے پیپروں میں کلیر ہو جائے گا ہم بالکل ٹھیک ہیں تم اپنا پیپر کی تیاری کو تم کو پتا ہے نا ہمیشہ ہمارا تم سے نمبر پر لڑائی ہوتا ہے وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے نا ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے سے منع کیے اب بعد میں آؤ بعد میں پوچھ لو ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھنے آجوں گا بیشن کپارا کوئی میں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی ہوں جس کا تعلق محبت سے زیادہ جائداد سے ہو اڈے یہ بات تو تم کو بہر پہلے سوچنا چاہیے تھا ابھی دیکھو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تم نے کیا معلوم ہوتا ہے انسان کتنا پریکٹیبل ہے پرنا دھوکہ ابھی نہ کھاتا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے ہم کو ہم کو تمہارا بیات کیا لے سچ میں تمہیں ہمارا اتنا کیا لے اڈے اس میں کونسا بڑا بات ہے اب تم ٹھیک ہو گیا نا اب ہم تمہارے سامنے بیٹے ہمیں سامنے سے کہتے ہو کہ تم کو ہمارا کیا لے بس کافی ہے ہم تو ہوچ میں نہیں تھا اسی لئے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو بھی تمہارا کیا لاتھا ہم کو تمہارا کیا لاتھا چچا وہ نوشین کا دھوست ہے وہ ہمارا گھر پر رہا ہم کو اچھا نہیں لگتا اس کے ساتھ اکھیلا ابھی تو نوشین بھی نہیں ہے ہاں تمہارا بات تو ٹھیک ہے وہ کون ہے وہ لڑکی نوشین کا دھوست ہے وہ ہی تو نہیں جس کا بھائی اس کو ڈون پہ مرتا ہے پھر تو انہیں گھیرہ جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے شانزے کا پتہ چلنا بھی جائے باشاہ صاحب آپ نے ان کے گھر دیکھا نہیں نہیں صاحب ہم کو یہ لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کو گھر لے جانے کا غلطی کریں گا میرا خیال ہے کہ وہ یہ غلطی کر چکے گا شاید ہم بلجنوں سے زیادہ کعب دیکھتا ہے اور پھر محنت کرتا ہے کہ ان کی تعبیر پورا ہو تو خواب دیکھنا بھی تو زندگی کی علامت ہے نا اور تعبیر پانا تعبیر پانا زندگی کی تکمیل میرے تو سارے خواب بھی دھرے رہ گئے اور تکمیل بھی جھوٹی نہیں تم کو تکلیب تو ہوتا ہوگا اس کو سوچ کر بتا نہیں سکتی کون تھا نادر بھائی تھا ہمارے مولے کا جاسوس اس کا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے یہی کرتا رہتا ہے اس وقت کیا لینے آیا تھا وہ پڑے پوچھنے آیا تھا تمہارے بھائی نے بولایا کہ پتا کرو تم کدھر ہو تو اس کا مطلب میرے بھائی کو پتا چل گیا کہ میں پاکستان سے باہر نہیں ہوں ظاہر ہے اور وہ بھائی جان یہ بھی پتا لگا لے گے کہ میں کہاں رہ رہی ہوں آتو اس میں عرجی کیا ہے Oh God عرج کی بات ہے میں گھر سے بھاگ کے آئی ہوں میں اپنے بھائی سے لڑکے آئی ہوں اور جس محبت کی خاطر آئی ہوں اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا یہی بات میرے بھائی سمجھاتے رہے میں کیا کروں گی اب تم اس کو سوری بول کے دیکھو وہ ماف کرنے والا نہیں ہے وہ صرف میرا گھر ہتیانے کے چکر میں اور اب اب تو وہ مجھے زہر دے دے گا گول ہی مار دے گا مجھے پھر تو اچھا ہے کہ تم یہی ہوں یہاں پر تم محفوظ تو ہو نا کوئی فکر بھی کرنی ہے اس کو میری بھائی ہے او گاڑ حقیقت تو یہ کہ میں صحیح سے فیصلہ بھی نہیں کر پا رہی ہوں اتنی الجھنوں کا شکار ہوں میں کیا فیصلہ کر پاؤں گی کوئی مجھے ہم 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 تو اسے مشورہ دے رہا ہے فیصلہ کرنے کو توڑی بول لیا ہے تم تم زیادہ اچھا سوچ سکتا اپنے بارے میں ہمارا بات کا پورا نہیں بہن جا مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے سٹیڈی میں دل لگائے اچھا ٹھیک ہم ہم پڑائی کرتا ہے جا کے پریشان نہیں ہونا ้ں میں آپ کے لئے چہل آئی ہوں اے تم نے یہ زحمت کیوں کیا؟ اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ آپ بے تو میرے لئے کھانا بناتے رہتے ہیں نا ula لیکن پلیس آپ یہ مط کہی گا کہ میں مہمان ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ایکچولی مجھے نینڈ نہیں آ رہی تھی تو سوچا کہ آپ کو بھی چائے یا کافی چائے ہوگی تو میں نے پوچھے بغیر بنا دی تم تو بالکل نوشین کی طرح باتیں کر رہا ہے بیس ٹرینڈ ہے وہ ریزیم لس تو ہوگی ہم میں یہ پڑھتے ہوئے بھی بار بار اس کا قیال آ رہا تھا یہ رشتے بھی کتے عجیب ہوتے ہیں ہم خون کے رشتے کی کشش ہی جو روحانی طور پر جوڑا ہوتے برحال آپ سٹیڈی کیجئے میں پھر آتی ہوں شکریہ شکریہ بے پلاور کان جا رہے تو نوشین کیلئے ناشتہ لے کے جا رہے ہم نے سوچا تم پڑھائی کر رہے گا ہمارا پڑھائی میں دل کان لگ رہے رات کو بھی امہ ہی تھا تیرا ہمی سوچا آ کے نوشین کیلئے ناشتہ بنالی ابھی چڑو ہم نے امہ سے بنوا لیا ہے تم یہ جا کے دے دو تم ساتھ نہیں چلے گا اپا کا پھرسے کڑکڑ شروع ہو گیا ہے وہ کہتا ہے تم کام پہ کیوں نہیں جا رہے ہمارا شام کو میچ ہے ابھی نوشین کا طبیعت ٹھیک ہے ہم چاہتا ہے سب کچھ پہلے جیسا ہو جاوے ہاں ہاں تم کام پہ جاؤ ضروری ہے اور ایک اجار کو سب بتا دینا ہم نے پون کر دیا تھا اس کو تم اپنا والا کائسل کو دے دینا اس کو تمہارے آت کا بہت پسند ہے ہم کیا چنی بناتا ناشتا بہت کچھ ہوئے گا وہ جاؤ تم نے شاید کا چکر میں نے اسنا دن زائع کر دیا ہاں اڑے اببہ چھوڑو نا بس بحث کو ابھی ہم آ گیا ہے کام پہ اچھا ایک بات بتا ہو ہاں پوچھو یہ ڈاکٹر نی کا کیا چکر ہے بچا کیا مطلب اڑے باپ سے تو صحیح بات بولو نی یا تم کو بھی قبر نہیں ہے اببہ تم کیا کہہ رہے ہیں ہم کو سمجھ نہیں آرہا ہے اڑے پورا لیاری کو پتا ہے بس تم کو سمجھ نہیں آرہا ہے اچھا بات سنو ہمارا ہم نے شاید سے تمہارا رشتے کا بات کیا ہے اس نے بھلا سوچ کے بتائے گا تم سے کوئی بات بولا اس نے کیا کہہ رہے اببہ تم نے شاید سے نوشین کے رشتے کا بات کیا ہے اڑے نوشین کے علاوہ اس کا کوئی بہن ہے کیا؟ اے اببہ ہم سے ایک بار پوچھ تو لیتا اڑے کیا پوچھنا تھا؟ بس ہم نے پیسلا کیا ہے کہ ہم کو نہیں کرنا رشتہ اگر وہ بولے گا منظور ہے تب بھی نہیں کرنا ہے بس شاید ہمارا جگری دوست ہے تم نے اتنا بڑا بات ہم سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا؟ وہ تو یہی سوچے گا کہ ہم نے تم سے بولا ہے وہ بات کرنے کو؟ اڑے چھوڑو باتیں سنا رہا ہے چلو جھال اٹھاؤ ہمارا باپ بندہ ہے چلو جلدی آؤ اڑے آؤ نا جلدی اڑے آؤ نا جلدی آرے اس پیچاری کا سارا ڈاکومنٹ آم سے ایکسیڈنٹ میں گر گیا آم کو تو خبر بھی نہیں ہوا اللہ تو کیا ہو گیا؟ دوسرا ڈاکومنٹ بنوالے گا؟ کوئی مشکل کام توڑی ہے؟ دادا کے بہانے تم سے ملنے آیا تھا یہ تو ہم کو پتا ہے اچھا؟ اور کیا کیا پتا ہے تم کو؟ ابھی تو ہم اتنا ہی سمجھا ہے تو آگے تم سمجھنا نہیں چاہتی ہے؟ تم سمجھا دو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ دل کی باتیں سمجھایا نہیں جاتا محسوس کیا جاتا ہے ہم آپ سے ملنے کیوں نہیں آسکتا ہے؟ اب خیر کیوں کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے؟ جو میں نے فیل کیا وہ میں نے بتا دیا وہ آم آپ کے کام تو نہیں آسکا لیکن آپ سے ایک کام پڑ گیا ہم کو موسیقی ڈاکٹر صاحب کیا آپ ہم نوشین کو گھر لے جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل لے جا سکتے ہیں پہلے سے بہتر ہیں شام تک آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں موسیقی اور ہاں روٹین کا اچھے کام ان کا ضرور کرواتے رہے گا جوس وغیرہ پلاتے رہے گا ان کے اور کوئی سٹریس نہ ہو ان کو اڈے ہاں 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 ہم تو پورا کیال لگے گا اس کا آپ پکر نہ کرو ٹھیک ہے میں سٹاپ سے کہتا ہوں ان کے ڈسچارج پیپر ایڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر گیا ام کو تو خبر بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا دوسرا ڈاکومنٹ بنوالے گا کوئی مشکل کام ٹھوڑی ہے اماری وجہ سے اس کا جانہ رک گیا امی یہ تو اس کے لئے بہت اچھا ہو گیا تم کو اندازہ نہیں ہے ابھی ام کو اندازہ ہے اماری وجہ سے ام کو اندازہ ہے تم جب چھانزے کے موہ سے سنے گا نا پھر تم کو پتا چلے گا اڈے کیا ہوگی ہے تم کو اب ابھی تمہیں سامنے ڈاکٹر بول کے کیا اس سے زیادہ بات مات مت کرو اس کو آرام کا ضرورت ہے پھر بولے جا رہا ہے بولے ہی جا رہا ہے آرام کرنے دے اس کو ہم جاتا ہے اس کے لئے پریس پروٹ لے کر آتا ہے اسے جوز بنا کے دیں گا اس کو ہاں سمجھو اے فور بی فور سی فور بی فور ڈاکٹر ڈاکٹر ڈی فور ڈاکٹر ڈی فور ڈی ٹھیک ہے دوبارہ سے پڑھتے ہیں اے فور ڈی فور ڈاکٹر ڈی فور ڈاکٹر ڈی فور ڈی ابھی سب کو سبق یاد ہو گیا ہے ڈی ٹھیک ہے کل ہم آپ کا ٹیسٹ لوں گی سب کو عمر کر کے آنا ہے ٹھیک ہے کل ہم اس کے آگے پڑھائے گا چلو بھی تم لوگ کا چھٹی ہو گیا ہے اور کل سب کو ٹائم سے آنا ہے چلو ٹھیک ہے چلو چھٹی ہو گیا سب کا ایک ایک کر کے جانا ہے جیسے بتایا تھا ڈی ڈی سب کو گڑھ نہیں جانا ہے ڈاکٹر ڈی ہے نہیں وہ تو آج آیا ہی نہیں ہے ہم دادا کے بہانے تم سے ملنے آیا تھا یہ تو ہم کو پتا ہے اچھا اور کیا کیا پتا ہے تم کو ابھی تو ہم اتنا ہی سمجھا ہے تو آگے تم سمجھنا نہیں چاہتی ہے تم سمجھا دو کیا سمجھانا چاہتا ہے دل کی باتیں سمجھایا نہیں جاتا محسوس کیا جاتا ہے اچھا یہ سب بات چوڑو ہم کو یہ بتاؤ تمہاری دوست کا بین ٹیک ہو گیا ہاں وہ ٹیک ہو گیا ہے آج گھر آ جائے گا تم ہی کبھی خالہ کے ساتھ ہمارے گھر چکل لگاؤ تم نادر بھائی کو تو جانتا ہے نا اس کا تو بس نہیں چلتا نہیں تو وہ ہم کو گھر سے باہر بھی نہ جانے دے چاہتا تو ہم بھی یہ ہی ہے اتنا گما پیرا کے بات کیوں کرتا ہے جن کا باتیں سیدھا سیدھا ہوتا بھی نہیں ہے اچھا چلو ہم تم کو گھر چھوڑ دے نہیں نہیں ہم کچھ چلا جائے گا تم جاؤ یہاں سے نادر بھائی نے دیکھ لیا نا تو مسلا ہو جائے گا ہم کچھ چلا جائے گا چھوڑو اس کو ہم نے دیکھا ہے وہ دور والے ہوتل میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے ہم تمہیں چھوڑ دے گا کہ آؤ ہم باہر انتظار کر رہے تمہارا آجاؤ موسیقی 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 خیشنی والب ریعنی موسیقی ریعونی میز ساری ہم نے سوچا آپ آپ تو ہم کو کل کریں گا نہیں تو ہم کود ہی آپ کے پر چلا ہرے نہیں نہیں فیصل میں اچھی سوچی تھی کہ آپ کو اچھا پہلے بتائیں کیسے آپ ہم ٹھیک ہوں مادم آپ یہ بتائیں کہ اس دن کوئی اچھا لڑکا لوگ سلیکٹ ہوا آپ کا کلپ کے لئے ہرے نہیں فیصل کہاں کوئی اچھا لڑکا کسی کو دیکھ کے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اسے ٹرین کریں گے تو یہ کوئی اچھا باکسر بند سکتا ہے ہری لیکن ہم نے تو تینچا لڑکا لوگ کو بولا تھا وہ بہت اچھا کلنا والے تھے ہاں ہوں گے لیکن کوئی بھی مجھے اس میں سے ایسا نہیں لگا جو کل سکے كلب میں تو ہر کوئی جیت جاتا ہے ہر کوئی کھیل لیتا ہے بہت بیسے یہ بات بھی آپ ٹرین کی بولنا ہے اچھا آپ بتائیں کیسے آنا وہ آپ کا آپ کو کیسے لگا کہ ہم آپ کے پاس کسی کام کے واسطے آئے گیا کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ صرف مجھ سے ملنے آئیں گے کیوں ہم آپ سے ملنے کیوں نہیں آسکتے ہیں اب خیر کیوں کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے جو میں نے فیل کیا وہ میں نے بتا دیا وہ ہم آپ کے کام تو نہیں آسکا لیکن آپ سے ایک کام پڑ گیا ہم کو وہ آپ نے بولا تھا نا کہ کبھی بھی کوئی کام ہو تو آج اب آپ کے پاس ہاں ہاں ضرور ضرور پلیز بتائیے کہ میں کیا مدد کر سکتے ہیں وہ ہمارا کلب میں جو کوش تھا نا وہ بہت اچھا تھا لیکن وہ چلا گیا ابھی کہیں اچھا ہم چاہتا ہے ہمارا کلب میں کوئی اچھا کوچ آئے تاکہ ہمارا ساتھ ساتھ اور لڑکا لوگ بھی ٹرین ہوئے اور ہم اچھا اچھا کیل سکے ہم ایکشلی ہو تو سکتا ہے لیکن اس کیلئے مجھے بابت سے بات کرنے پڑی ہاں تو آپ کرے نا سر سے بات کرے چلو پھر تمہارے سامنے بات کرے لیتے آج آپ میرے ساتھ آدھیں سارombach پہ皆さん agus جی ریڈی وہ دے اصال کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے میں یہاں پے میں تو سمجھا کہ فیصل نے ہماری بات مان لی ہے ہمدے خوش قبری چننہ نے آیا بعد بھی مان لے گے ابھی تو وہ صرف اپنے ایک چھوٹے سے کام کے لیے آئے تھے جی فیصل بتائیں لیاری کے لیے کوئی فنٹ چاہیے شانسہ ام کو معاف کر دینا ام سے تمہارا سارے ڈاکومنٹ کو گیا ام تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو بہت اچھا ہوا کہ تم نے سارے ڈاکومنٹس کھو دیے تمہیں پتا ہے اگر تم مجھے وہ دے دیتی اور میں چلی جاتی اس کے پاس وہ مجھے دھکے دے کے نکال دیتا ہم کو تم سے ایک مجھپڑا کرنا تھا کافی دن سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن ٹائم ہی نہیں ملا نوشین کا رشتہ کا بات کرنا تھا رشتہ کا نوشین یہ لو جوس پی لو شکریہ شانزہ بین تم نے تنا ٹائم لگا دیا ریکاور ہونے میں پتہ نہ کیلی بور ہو گئی تھی شانزہ بین ریکاور ہونا کب انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے مزاق کر رہی تھی پریشان تھی تمہارے لیے تمہیں بتا ہے شاہد بھی تمہارے لیے بہت پریشان تھا بہت افسیٹ رہے وہ شانزہ ہم کو معاف کر دینا ہم سے تمہارا سارا ڈاکومنٹ کو گیا ہم تو ارے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو پلیز بہت اچھا ہوا کہ تم نے سارے ڈاکومنٹس کھو دیئے تمہیں پتہ ہے اگر تم مجھے وہ دے دیتی اور مجھے چلی جاتی نا اس کے پاس وہ مجھے دھکے دے کے نکال دیتا ایسے کیوں چھوڑو یہ ساری باتیں ہیں میں پھر بتاؤں گی تمہیں ابھی تم جوس پیو جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ بس میں خیال رکھوں گے اب تمہارا اب تم آگئی ہونا تینکیو بہت اچھا بنا ہے بابا اسلام علیہ وسلم علیکم سلام بھائی آج تو خلاف توقع فیصل آئے ہیں بیٹھو جی ریڈی وہ دراصل کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے وہ یہاں پہ بھائی میں تو سمجھا کہ فیصل نے ہماری بات مان لی ہے ہمیں خوش قبری چنانے آیا بات بھی مان لے گے ابھی تو وہ صرف اپنے چھوٹے سے کام کے لیے آئے تھے جی فیصل بتائیں لیاری کے لیے کوئی فند چاہیے نہیں نہیں پند وند نہیں چاہیے بابا بابا فیصل بہت خوددار ہے دیکھو بیٹھا فند لینے کے لیے خودداری نہیں فائدہ سوچتے ہیں لوگ اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے ایشری بابا ان کے ایک club کے جو کوچ ہیں وہ چلے گئے ہیں انہوں نے دوسرے کوچھ ہائے کیے تھے لیکن وہ انہیں سمجھ نہیں آرہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کوئی کوچھو ہے وہ رنج کر کے دیں تو میں اس لئے آپ کے پاس لیای دیکھیں بیٹھا تم اپنے کالا والوں سے بات کرو وہ کیوں نہیں کریں گے جی سر ہم نے بولا ان کو بہت بار لوگ کہتا ہے ہمارے پاس بس یہی ہے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ابھی میرے ایک میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے آلیا تم ان کو لے کے جاؤ اپنے آفیس میں چاہ پلاو چکریہ میری ایک میٹنگ ٹھیک ہے ہالو ہاں 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 ہم نے سنائے کہ لڑکی گھر آگئی ہے ہاں دلاور نے بتایا ہم کو بھی لیکن ہم گیا نہیں کہیں وہ لوگ سمجھے کہ ہم رشتے کا بات کے جواب لینے آیا ہے ہم کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم خود جا کے طبیعت پوچھ لے گا دوسرا یہ کہ لڑکی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو شاید اور اس کا بہن دونوں عزیز ہے اور ہم کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں آجو آجو فیسل فیسل کہاں جا رہے ہو بیٹھ کے چاہ پائد ہے چا کریں گا ہم بیٹھ کے ہاں فیسل انسان کو اتنا سنسٹیف بھی نہیں ہونا چاہیے میں مانتی ہو بابا کا مزاج تھوڑا سخت ہے لیکن تمہیں کون چاہیے نا اپنے کلک کے لئے رہے مجھے تھوڑا ٹائم تو دو میں بابا سے بات کروں گی کبھی کبھی انسان کو جو چاہیے ہوتا ہے نا وہ اس کو مل بھی جاتا ہے نا اس کو کچھی نہیں ہوتا ہے اس کو اپنا بھیجت ہی محسوس ہوتا ہے اور آج آپ کا بابا نے وہ ہی کیا ہم کو بھیجت کیا ہے آپ کا بابا نے بولا کہ پائدہ قداری سے بڑا چیز ہے لیکن ہمارے لئے قداری ہی سب کچھ ہے ہم جا رہا ہوں پلیز میری بات سن لو فیصل موسیقی 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 بیٹو بیٹو و سے بات کرنا ہے بیٹو بیٹو تم بیٹو کیا ہوا؟ ہم کو تم سے ایک مجھپرا کرنا تھا کافی دن سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا لیکن ٹائم ہی نہیں ملا نوشین کا رشتہ کا بات کرنا تھا رشتہ کا؟ ہاں دلاوار کا اب باب ملاتا ہم سے پوچھ رہا تھا ہم سے ہم نے اس کو بولا کہ ہم سوچ کر بتائیں گا پر سچ بات تو یہ ہے کہ ہم پیسلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے تمہیں کیا جلدی ہے بھی؟ چوٹا ہے وہ پڑھنے دوست کو بڑے پر کبھی نہ کبھی تو اس کا شادی کرنا ہے نا اور ہم چاہتا ہے کہ اس کا شادی یہاں لیاری میں ہو ہمارا اپنا لوگوں میں ہے وہ ہم سب کا بیچ میں رہے اب ہم کیا بولے؟ جیسے تم ہمارا دوست ہے جیسی دلاوار بھی ہمارا دوست ہے جتنا تم اس کو جانتا ہے اتنا ہی ہم اس کو جانتا ہے ہم کیا بولے گا اس کا بارے میں؟ بڑے کبھی کبھی انسان پیسلہ نہیں کر پاتا ہے تو تم کو پیسلہ کرنے کا ضرورت ہی کیا ہے؟ تم جاؤ نوشین سے پوچھو نا اس کا زندگی اس کا شادی ہے اس کا لائف اس کا زندگی وہ جو چاہے کرے؟ اڑے ہاں ہم نوشین سے پوچھتا ہے وہ ہم دادا ہم کو یاد کر رہا ہوگا بہت ٹائم ہوگیا ہمارا ملاقات نہیں ہوا ان سے ہم جاتا ہے دیکھتا ان کو ٹیک ہے ٹیک ہے اچھا ہمارا سلام ضرور دینا؟ نا دیں گا اب بات سنو تم اس میڈم کا کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا دن ہوگیا تمہارا گھر پہ ہے وہ جتنی جلدی ہو سکے اسے گھر سے نکالو بس بھیجو اس کو ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے؟ ہمم اڑے ابھی تم یہاں پہ تماشا نہیں کرو ہم تم کو رات میں ہوتل پہ ملتا ہے چاو ابھی یہاں سے جلاور ہم کو دال میں کچھ کالا لگ رہے وہ اس لئے لگ رہے کیونکہ تم جذباتی ہو کے سوچ رہے ابھی خدا کا واسطہ ہی چلے جاؤ یہاں سے ہم بہت دنوں بعد گراؤنڈ میں اترا ہے تم ہمارا دماغ نہیں کوٹی کرو مممہ کو آج ایک بازار کا چکر ضرور لگوانا ہے اچھا اور مممہ کی بازار چکر کاٹنے سے شاہد تمہیں چکر ہویا چکا یار سمجھا کرو نا اگر مممہ گھر پر ہوں گی تو میں بات کیسے کروں گی کیا ہو گیا تم کو کب تک لٹا رہنگا ایسا اے ہم بھی یہی چاہتا ہے ہم کیا کرے جب بھی ہم اٹھ کے چلتا پرتے تو ہمارے سر میں جدید درد ہوتا ہے نہیں نہیں پھر تم لٹا رہا ہو ڈاکٹر نے بھی یہ بولا آرام کرو میں تو مزاک کر رہا تھا ڈلاوار 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 بات کرنے ہم کو تم سے ڈاکٹر کیا ہو گیا تمہیں تم ٹھیک تو ہے ڈلاوار ہم کو تم سے بہت ضروری بات کرنے کا ہے ڈاکٹر 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 ہاں اب تم نے ایک کام کرنا ہے کسی بھی طرح نا مممہ کو آج ایک بازار کا چکر ضرور لگوانا ہے اچھا اور مممہ کے بازار چکر کاٹنے سے شاہد تمہیں چکر ہویا چکر یار سمجھا کرو نا اگر مممہ گھر پر ہوں گی تو میں بات کیسے کروں گی گھر پر کوئی نہیں ہوگا تو آرام سے بات ہو جائے گی نا تم شاہد بھول رہی ہو اب ایک اور میردم ہمارے گھر میں ہے نہیں کیا پتا کون ہے وہ رشتے دار یا کوئی اور اچھا مناتی ہوں مممہ کو کیاار تم نے لازمی منانا ہے بس کسی بھی طرح اچھا گھرتیوں کوئی کہانی سارے برطن مجھے دونے بڑھتے ہیں اور تم ارے تم تو میری پیاری بہن ہو نا اچھا چلو میں تیار ہو جاتی ہوں جا کر ہاں موسیقی 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 آیا جی سلام علیکم وعلیکم سلام شاہد ہے جی ابھی باہر گئے وہ کسی کام سے نوشین جاگ رہے جی ابھی تو وہ جاگ رہی ہے اس کا طبیعت کیسا ہے؟ آپ آجیں اس کو دیکھ لیں آج چلو آئیے نوشین نوشین فیصل ہے آئے نہیں لیٹا رو لیٹا رو آئے آپ اتتا بھی تبیت کر آپ نہیں ہے میں آپ کے لئے چاہے لے کے آتی ہوں آئے تو اٹھو چلو پھرو ناچو گاؤ کیا ہو گیا تم کو کب تک لیٹا رہیں گا ایسا آئے ہم بھی یہی چاہتا ہے ہم کیا کرے جب بھی ہم اٹھ کے چلتا پڑتے تو ہمارے سر میں شدید درد ہوتا ہے نہیں نہیں پھر تم لیٹا رہو ڈاکٹر نے بھی یہ بولا آرام کرو میں تو مزاک کر رہا تھا ہم بس یہاں پر تم کو دیکھنا کا واسطہ آئی تھا منیچہ رہا کا ہاں اور شاید نے کچھ ایسا بات کیا کہ ہم کو بیچینی ہو گیا کیا بولا تمہارا وہ بینک والا کام ہو گیا؟ ہاں ہاں وہ بینک والا کام تو ہو گیا ہاں میں نے کچھ شاپنگ بھی کر لی آپ کا وہ دوست بہت دلچسپ ہے آنا اس کا سب سے بڑا دلچسپی یہی تو ہے کہ وہ مخلص انسان ہے کلی اببہ نے ہم کو بتایا ہم کو بہت شرمندگی ہوئی تم سے زیادہ ہمیں شاید سے شرمندگی ہوئی ہے تم کو تو صرف غلط فہمی ہوئی چاہید نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوئے گا آرے وہ ہم سے پوچھ رہا تھا اڑے تو منع کر دیتا دیکھو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب تم فضول میں کیوں آسوبار ہے انسان بھی کتنے عجیب ہے نا نوشین سارے زندگی بس وہ فضول جذبات کو اگنور کرتا ہے اور امپورٹنٹ کاموں کو کرنے اہمیت دیتا ہے لیکن اس احساس کی باوجود بھی خیالات انسان کا استعمال کر ہی جاتے ہیں فیصل شاہد کی بہن کو پسند کرتا ہے اس سے شادی منانا چاہتا ہے اور ہم کو یہ بات پتا ہے اڑے جو بھی ہوا اس کو بھول جا ام کو یہ رشتہ نہیں کرنا اور تجھے بھی نہیں کرنا بس بھول جا اس بات کو بھول جا پر ایسا کیوں اممہ میں نے ایک چیز نوٹ کیا آپ سب لوگوں میں جو بہت کومن ہے کہ آپ لوگ بہت سٹیٹ فاروڈ ہیں سنسیر ہیں مٹیریلیسٹک نہیں ہے آلے تو کیا نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر انسان مٹیریلیسٹک ہوتا ہے تو ہر وقت علجان کا شکاہ رہتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو علجانوں کا شکاہ رہتے ہیں ظاہری طور پر تو وہ اپنے سٹیٹس کو مینٹین رکھتے ہیں لیکن خوش نہیں رہتے تو خود دائم دے لڑکوں کو اور لیادی سے نا اچھے لڑکوں کو نکال کے نا اچھا سا ٹیم بنا دے ام؟ یہ تو تو خود بھی کر سکتا ہے اتنا اچھا کی لڑی ہے تو تو خود بتائے گا وہ تو بھی جانتا ہے سب کچھ میں تو کہتا ہوں یہاں سے کوئی اچھے شوق والے لڑکوں کو پکڑ جن کو شوق ہو نا کیلنے بھیلنے گا پھر تو دیکھ کیسا ٹیم تیار ہوگا تیرا فیصل کو بھی یہی پسند آرہا تھا تو میں نے سو سا میں یہی لے لیتی ہوں اچھا ہے نا یہ فیصل نے تمہارے پسند کیا میرے کہنے کا مطلب ہے پیصل تمہارے چاہتا موسیقی یار میں سب کچھ واریں گے عشق میں بازی ماریں گے چاہت کی ہر بات ہسیں دوسر نہیں تو کچھ بھی نہیں ملزل تک تو جانا ہے رستہ بڑا پرانا ہے لیاری سے کماری دنیا سے گبرانا کیا مہنت سے سروانا کیا اب مُڑ کرنا دیکھیں گے جیدیں گے ہم جیدیں گے ہر خطرے کو ناپ لیا رستہ ہم نے ناپ لیا مدل ہم نے ہے تاری لیاری سے کماری لیاری سے کماری جیدیں گے مجینی لیاری سے کماری جید شکرید جیدیں گے